بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بنصدار سے برگر کھر میں اور گھر کے ہی سبزیوں سے ہم اسے تیار کریں گے ہم نے یہ سبزیاں جو ہیں اپنے پلان پورٹ میں گملوں میں ہوگائی ہیں پاکستان اور انڈیا میں اور ایشیا میں پورے سال موسم بہت اچھا رہتا ہے تو آپ کے پاس بیس اپرچوریٹی ہے اپنے گھر میں ہی پلان پورٹ میں میں نے بڑی جگہ نہیں لیے گملے لیے ہیں اس میں اپنے ہی ٹیریس پہ یہ تمام چیزیں میں نے گروہ کی ہیں اور ماشاءاللہ سے ریزلٹ بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھنیا میرا فل بھرا ہوا ہے ٹماتر میں نے لیے ہیں اور سالات کے پتے جو شیٹ اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو میں نے بہا رکھا ہے تو یہ میں سالات کے پتے دھنیا کے پتے لے رہے ہوں اس سے میں چٹنی تیار کروں گی آرگینک ہوتے ہیں کوئی فرٹلائزر چیزیں یوز نہیں ہوئی ہیں خر کی ہی پنی فرٹلائزر سے میں نے اس کو گروہ کیا ہے اور یہ دیکھیں آپ چھوٹے سے پاٹ میں میں نے سالات کے پتے لگایا ہیں سالات کے پتے ہمیشہ شیٹ میں رکھے جاتے ہیں اس کو شیٹ میں ہی بہار دھوپ میں لیتے ہیں تو شیٹ میں ہی رکھتے ہیں تو اس سے چھے گروہ ہوتی ہے اور مٹی جوہز کی تھوڑی سے نم رہتی ہے تو ان تمام سبزیوں کو میں اپنے اپنی آج کے ریسیپی میں چلیں بنانا شروع کرتے ہیں میں نے برگر بنانایا ہے اور اس سالات کے پتے دھو کر اچھی طرح سے اور میں نے یہ جو سوڑے سٹائل کا جو برگر ہوتا ہے اور اس کو بنایا ہے چلیں بنانا شروع کرتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے یہ ریسیپی کو ضرور فالو کریں کمنٹس باکس میں اپنے رائے کازار ضرور کی چیئے سمپل سے سمپل اور سادہ سی ریسیپی ہے میں نے ایک پانچہ ہے بونلس چکن کا پیس لیا ہے اس کو ہم جولین کٹ میں کٹ لیں گے اور اس کو میرینیشن کریں گے بہت ہی سمپل سے مسالوں میں اس کی میرینیشن کریں گے ایک پانچہ ہے بونلس جولین کٹ میں چکن ہے ون ٹیبل سپون جو ہے جنجر گارلی کا پیس میں نے اس میں اٹ کیا ہے اس کی بات سمک ارب کی ہرٹس ہرٹس ہے اگر اگر پاس ہے تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں اگر ویس اس کو سکپ کر دیں کالے میرش کا پاورڈر جو ہر گر میں موجود ہوتا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس کو اٹ کیا ہے اور اس کے بات ہم اس میں اٹ کیا ہے لیمن جوز ہاف لیمن جوز اس میں اٹ کیا ہے ساتھ ہی ہم نے چلی پیس لیا ہے چلی ساوس اس کو اٹ کیا ہے اٹ کیا ہے اٹ کیا ہے سپون اور اس کو مسک کر کے دس سے پندرہ منڈ کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے دس سے پندرہ منڈ کے بات ہم اس سے اچھی طرح سے مرینیٹ کر لیں اچھی طرح سے مکس کر لیں تمچے کی مدد سے یہ پھر ہاتھ کی مدد سے ون ٹیبل سپون میں نے اویل دالا ایک نانسٹک پین میں اور یہ مرینیٹ چکن اس کو ہم فرائی کر لیں اس کو ہم فرائی کریں گے انتیل اس کا کلر چینج رہے لائٹ کلڈر پڑا جائے گے تو ہاف کپ ہم نے پانی ڈال کر اس کو ٹینڈر کر لیا چکن اچھی طرح سے ٹینڈر جائے گی یہ اپنے ہی پانی میں گلے گی جب ہم اس کو فرائی کریں گے فل فلیم میں میں نے اس کو فرائی کر لیا دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے ہاف کپ پانی ڈال کر اس کو مزید ٹینڈر کر لیا اس کو چکا ہے اوپر اور اس کا سارا مسالہ اچھی طرح سے تیار ہو چکا اب ہم مٹن بونلس مٹن لے گئے بکرائی تیامہ تھے تو مٹن اور چے بیف سب کی گھروں میں وافر ملتا میں موجود ہوتا ہے تو آپ بونلس پیس لے لیں بیف اور یہ پھر مٹن کا اس کو بلکل thin slice میں کٹ نیت thin slice ہونے چاہیے باریک باریک slice اس کو جولین کٹ میں ہم کٹ لیں گے پھر اس کو marination ہم 1 teaspoon نمک ڈالا ہے 1 tablespoon جو جو جنجر گارلی کپیر پیست ڈالا ہے سومک پوڈر جو ہے 1 tablespoon 1 and half tablespoon green chili paste half tablespoon اس میں ٹکہ مسالہ 2 tablespoon ہے اور اس کے بات ہم نے نمک ڈالا ہے اور half lemon juice اس کو ڈالا مکس کر لیں اور اس کو 10 15 minute کے لئے یا پھر 30 minute زیادہ 30 minute کلی اس کو marinate کر دیں گے بہت thin slices ہے تو ہمیں اس پیستہ پیستہ ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر ڈالا شاہے تو بہت جلی جلی مرینی سکتے ہیں میرے 30 minute اس کو marinate کر مرینی میں ہی جل جائے گا 2 ڈیو ڈالا ہے ڈالا ہم مرینی ڈالیں گے مرینی مرینی کو جب ہم ڈالیں گے اس کو ہم ڈالیں گے اس کو فرائی کریں گے گولڈ براون ہونے تک جب یہ اچھی طرح سے گولڈ براون ہو جائے گا تو دیکھیں آپ پانی چھوڑ دیا اس نے پانی بھی اس کا سوک چکا ہے اچھی طرح سے مسالا بھون چکا ہے گوش اپنا کلر چینج کر چکا ہے اور بہت تھن سلائس بہت جلی گل جاتا ہے 30 minute میں جائے گا میں ہاف کپ جو پانی دالا ہے تاکی یہ جو میت ہے چھوڑ دنڈر ہو جائے اس میں کوئی کسرنہ رہے اس کو میں ڈھک کر رہوں گی نون سٹک پانی 30 منٹ کے لیے میں اس کو سلو آنچ پانی سوک چکا ہے اچھی طرح سے جو پانی رائے گیا دا آفر 30 منٹ کو بھی ٹرائے کے لیے یہ بہت تیار ہے ہماری بہت میٹ اچھی طرح سے تنڈر ہو چکا ہے گوش کل چکا ہے اور سمام مسالہ میں میرینیٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سے بند چکا ہے اب ہم اس کی اسمبلنگ شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چکن لیا ہے کیوکمبر اور ٹماٹر ہیں اور سلات کے پتی جو میں نے اپنے گردن سٹھوڑے دے آپ اس طرح کی بن لے لیں جو ہارڈ ڈوگ بنانے میں بن دیوز ہوتے ہیں میں نے بن دیا ہے اور اس کو کھول کر رہا ہوں ہم اس میں ڈالیں گے میرینیٹ ڈالیں گے سال سے پہلے ٹھیک ہے فلیور میرینیٹ مارکٹ میں اگر فلیور میرینیٹ تو نورمل میرینیٹ ڈال دیں نہیں تو پھر اس میں 1⁄2 ٹی سپون چلی ساوس 1⁄2 ٹی سپون چلی ساوس دالیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو ملا یہ سپائسی میرینیٹ تیار ہو جائے گی اس کے بعد کیچپ میں اچھی طرح سے سپریٹ کرنے کے بعد چمشے کے مطابق اچھے طرح سے سپریٹ کر دیں یہ سب سٹائل میں ہم برگر تیار کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کریں پھر اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے چکن جو ہم نے ابھی فرائی کی تھی اور دوسرا جو ہے بیف کا تیار کریں گے بلکل اس طرح جو بیف کا ہمارا مرینیشن تیار ہوئی تھی اور ٹنر ہوا تھا دوسرا بند بھی ہمیں اسے بلکل اس طرح تیار کریں گے آرائی ابھی میں چکن کا تیار کر رہی ہوں اور چاہے تو آپس کی مٹن کی مرینیشن اور مرینی جو مٹن تیار کیا تھا اس کو بھی رکھ سکتے ہیں دونوں ڈیفرن فلیور میں بنیں گے سلاة کی پتی رکھ ہے ٹھیک ہے فریش سلاة کی پتی ہے ٹماٹر بھی فریش ہے ٹماٹر رکھ اس میں پھر اس کے بات ہم کیکمبر رکھیں گے مزیدار بند تیار ہے ہمارا اس کے بعد آپ جتنی بھی ڈیکریشن کرنا چاہیں اس میں کر سکتے ہیں سبزیں اٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ریلش اٹ کرنا چاہیں اور یہ مسترٹ پیسٹ میں نے ڈالا ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ اٹ کر سکتے ہیں اسکپ کر دیں اس کے بعد ہم نے چیز اس میں اٹ تو آپ اس کو سکتے ہیں اور اس کو ڈال دیں اور اگر آپ بچوں کو پیکر کے دیں گے تو آپ کا لنچ ہے وہ لنچ باکس وہ ضرور اپنا لنچ باکس فینش کریں گے لنچ ٹائم میں اور دیکھیں گے بچے کتنا شوق سے کھانا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی سی ورائیٹی ہونے چاہیے کھانے میں روز ایک سی چیز دینے سے بچے اٹھال جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے لنچ کو سکپ کرنا شروع کر دیتے ہیں بہتر یہ ہے کہ لنچ کا آئیڈیا ہے ہزبن کو بھی دے سکتے ہیں آپ اس طرح بنا کر بچوں کے لئے بہترین آئیڈیا ہے اس ضرور بنائیں اور پٹر پیپر میں یا پھر ریپنگ پیپر میں اس کو اچھ طرح ریپ کر ریپ یا پھر آپ پاس پلاسٹک شیٹ ہوگی تو اچھی طرح سے اچھی طرح ریپ کر دیں جس میں ہم فیجیتابل ریپ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اچھی طرح ریپ کر کی لنچ بلکل تیار ہو چکا ہے بچوں چینلل پہ نہیں تو سسکرائب کیجئے بہت ہی جلد ملتے ہیں اگلی ریسیوی کے ساتھ اللہ فیس